اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اِنَّ اِدَّتِ الشَّحُورُ عِنْدَ اللَّهِ حِسْنَةَ عَشَّرَ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے پاس مہینوں کی تعداد دو اور دس ہی رہی ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ جب سے زمین اور آسمان تخلیق کیا گیا تھا تب سے ہی مہینوں کی تعداد بارہ ہی رہی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ مہینے دو قسم کے قدرتی یا نیچرل کیلنڈر کے حساب سے بارہ ہیں ایک کیلنڈر جو چاند کے حوالے سے جسے لیونر کیلنڈر یا کمری کیلنڈر کہتے ہیں یہ ہمارا اسلامی سال ہے اور دوسرا جو چاند کے حوالے سے ہے اسے سولر یا کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں اور یہ عیسائیوں کا سال جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے سب سے پہلے بات تو یہ کہ کچھ لوگ ایک دینی سوچ رکھنے والے لوگ ایک تشدد کا طریقہ اپناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے کرسچن یا سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کو اپنانا جو ہے وہ درست نہیں اور ہمیں صرف اسلامی یا کمری کیلنڈر ہی کو اپنانا چاہیے اور وہ اس کو ایک غیر دینی رویہ یا بسوقات اس کو گناہ بھی تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اگر آپ ایسے دیکھیں تو یہ تنگ نظری ہے اور اگر میں حوالوں سے بات کروں تو دیکھیں سورج بھی اللہ ہی کی تخلیق کردہ چیز اور چاند بھی اللہ ہی نے بنایا تو وہ کیلنڈر وہ قدرتی جنتری جو سورج سے چلتا ہے یا چاند سے چلتا ہے معاملہ تو دونوں اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں تو لہٰذا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے معاملات کاروبار کے لیے اختیار کر لینا کوئی گناہ کی بات کوئی ناجائز کوئی حرام یا کوئی غیر شرعی یا کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسلام کے اندر بھی بہت سے معاملات کا تعین سورج کے حوالے سے ہی ہوتا ہے مثلا ہماری پانچ اوقات کے نماز کے اوقات کا تعین سورج کے غروب ہونے تلو ہونے ڈھلنے اور سائیوں کے تعین کے حوالے ہی سے یہ نماز کے اوقات کا تعین اسی طرح روزے میں سہر اور افتار کا تعین سورج کے غروب اور تلو ہونے کے حوالے سے ہے تو جب ہماری دو بہت اہم عبادات نماز اور روزے جیسی اہم عبادات ان کے اوقات کا تعین سورج کے حوالے سے ہے تو سال بھی سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کو اڈاپٹ کر لینا کوئی غیر دینی طریقہ کار نہیں ہوگا ہاں البتہ کچھ خاص فکسٹ معاملات ہیں جو خاص ہمارے کمری کیلنڈر ہی کے حوالے سے اسلامی کیلنڈر ہی کے حوالے سے ہوں گے مثلا روزوں کا مہینے اور روزوں کے مہینے کا تعین یا حج کے مہینے کا تعین یا شریعت کے کچھ احکامات ہیں جیسے بیوہ کی عددت کے لیے وہ چار ماہ دس دن کا یا طلاق کی عدد یا از ای میٹر آف فیکٹ جیسے رزاد کا حکم والوالدہ کہ ساری کساری مائیں اپنی بچوں کو دو سال پورے دودھ پلائیں تو یہ دو سال کا تعین کمری کیلنڈر کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے میں یہ نشاند ہی کرتی چلی جاؤ کہ بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہیں تو اس کو اس کے کمری کیلنڈر کی ڈیٹ آف برت کا تعین اور اس کا حساب رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ دودھ دو کمری سال پلانے کا حکم ہے دو شمسی سال اگر پلائے گیا تو بیس دنوں کا اضافہ ہو جائے گا بہرحال یہ تو ایک ابتدائی سی بات میں نے کی کہ کیا ہمارے لیے بحثیت مسلمان کیا سولر کیلنڈر کو استعمال کرنا یا سولر کیلنڈر کے یئر کے مطابق اپنے معاملات یا اس ڈیٹ کے مطابق اپنی زندگی کو ٹائٹریٹ کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں اب اگلا معاملہ جو جیسے آج کا حوالہ ہے اور کل ایک نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے تو ایک اور چیز کہ نئے سال کے آغاز اور پچھلے سال کے اختتام پر معاملہ کیا کیا جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے اگر ہم اپنے اردگرد اپنے محول میں اور گرد پیش میں نگاہ دوڑائیں تو آج یہود اور نصارہ کی تمدن اور ثقافت اور نظام حیات جو ہماری زندگی میں رائے جائے اس کے مطابق نیو یئر ایو پر اور اس رات کے اوپر رات کے بارہ وجہ سے بعد تک ناچ گانا ایش و نشات کی موسیقی کی اچھل کود کی شراب کی محفلوں کا برپا کرنا فائر ورکس کا چلانا گویا نئے سال کی آمد کی خوشیاں اور شادیانیں منانے کا طریقہ ہے لیکن یہ تو رہا یہود اور نصارہ کا طریقہ ہمارے لئے عمل کیا ہے ہمارے لئے تو عمل کا پیمانہ جو قرآن نے فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ قَسْنَةٌ اے ایمان لانے والو کلمہ شہادت پڑھنے والو کلمہ طیبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت کی گواہی دینے والو اور اقرار کرنے والو تمہارے لئے اب ان کلمات کی ادائیگی کے بعد حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تو ہمارے لئے اس نمونے میں کیا نمونہ موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ہر مہینے کمری مہینے کے آغاز پر چاند کو دیکھ کر امن اور ایمان اور سلامتی کی دعائیں اور یہ اقرار کہ اے جاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے یہ مسنون دعائیں تو موجود ہیں لیکن نئے سال کے آغاز پر کوئی دعا یا کوئی خاص مبارک بات یا کوئی خوشیاں دینا یا مبارکیں دینا یا لینا یا شادیانے منانا یا تہوار کی شکل کا طریقہ اختیار کرنا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہ کمری کیلنڈر کے حوالے سے موجود ہے اور نہ ہی شمسی کیلنڈر کے حوالے سے موجود ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو خوشی کا موقع اور مبارک بات کی بات کیا یہ موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں یا یوہل انسان قادحن الہ ربکا قدحن فملاقیت اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے پس تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے تو میری پہنو میری بیٹیو یہ نیا آنے والا سال تو ہمیں ہماری اس روح زمین پر زندگی کی میاد کے گھٹنے کا احساس دلا رہا ہے ہر آنے والا نیا سال تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی برف پکھلتی چاہ رہی ہے والاصر ان الانسان اللہ فی خسرن قسم ہے زمانے کی قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے یہ تو ہمیں اس دنیا کے قیام گامے قیام کے گھٹتے ہوئے وقت کا تعین بتا رہا ہے کہ تمہارا اس روح زمین پر قیام اب گھٹتا چلا جا رہا ہے اب تمہاری زندگی کا ایک اور سال گھٹ گیا ہے تم موت سے ایک اور سال قریب ہو گئے ہو تم سفر ادم سے مزید قریب تر ہو گئے ہو تم اپنے رب کی ملاقات سے مزید قریب ترین ہو گئے ہو آنے والا سال تو فکر آخرت کا پیغام لے کر آتا ہے فکر آخرت کی دلیل لے کر آتا ہے کرنے کا کام کیا ہے مبارک باتیں دینے اور خوشیوں کی بجائے وہ ملاقات رب کی ملاقات جو میں نے اور آپ نے یقینی کرنی ہے جہاں پر پانچ سوالوں کا جواب یقینی دینا ہے عمر کیسے گزاری جوانی کیسے گزاری مال کیسے کمایا مال کیسے خرچ کیا جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا یہ پانچ سوالوں کے جواب اس کی تیاری ہے اگلے سال کا کام اس نئے سال کی آمد پر اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گزرے وے سال میں جو نعمتیں دیتیں ان کا ذکر کر کے ان کا شکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہمائنی آوز بکا من زوال نعمتک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آنے والے سال اور اگلے سالوں اور آئندہ زندگی میں وہ نعمتیں جو تُو نے ہمیں پچھلے سال میں دی ان کے زوال سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور پھر وہ نعمتیں جو رب کی استعمال کی ان کو یاد کر کے یہ احساس کریں کہ اس خالق نے اس مالک نے اس رب نے جو نعمتوں سے نوازا ان کے بدلے میں میرا رویہ کیا تھا اس سال کے آمد پہ کرنے کا کام آج کی رات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو فرمایا گیا کہ حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے اور وہ جو فرمایا گیا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کا آنے والا کل اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے کرنے والا کام اگر کچھ کرنا ہے تو آج کی رات اپنے گزرے ہوئے سال کا بیلاگ محاسبہ کر لیجیے قڑا بیلاگ محاسبہ کریں میرا یہ گزرا ہوا سال میرے عمل میرے اخلاق میرے معاملات میری عبادات کے قوالے سے کیسا تھا میں نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد کی ادائیگی میں اپنے معاملات میں اپنے اخلاق میں قرآن کے ڈوز اور ڈونٹس میں امر میں نواہی میں منقرات میں حدود اللہ کے تجابو سے کتنا پرحیز اور کتنا اجتناب کیا میں نے اللہ کی بندگی کا حق کتنا ادا کیا میں نے فکر آخرت سے آخرت کی تیاری کا معاملہ کتنا کیا اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے آج کی رات اپنا محاسبہ کیجئے محاسبہ کڑا اور بیلاگ کیجئے کوئی لاگ لپٹ مت دیجئے اور جو کمیاں کتاہیاں ہیں ان کا اطراف کریں برخق کریں برملا کریں اطراف کرنے کے بعد نادم ہو جائیں پشے مان ہو جائیں اے اللہ سارا سال تیری نعمتیں لیتے رہے استعمال کرتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے اڑاتے رہے لونڈھاتے رہے اور اس کے بدلے میں رویہ کیسے رہے نادم ہو جائیں پشے مان ہو جائیں اور رو کر استغفار کر کے اپنی کمیوں اور کتاہیوں پر قصر سے استغفار کر کے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک صاف کر کے رات کو سو کر اپنے نئے سال کا نئے عظم اور اصلاح کے عظم کے ساتھ آغاز کریں یاد رکھئے گا توبہ بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان لذین تابو و اسلحو اصلاح کا وعدہ کیجئے میں پھر دور آ رہی ہوں آج کرنے کا کام اپنا محاسبہ محاسب کے بعد اطراف اطراف کے بعد ندامت پر شیمانی اور پھر شرمندگی کے بعد استغفار قصرت سے استغفار نفل پڑیے تخجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خضور رو رو کے استغفار کریں اور پھر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے اٹھیں اصلاح کا وعدہ کر کے اٹھیں اور اس وعدے پر اللہ سے اصلاح کی توفیق کی دعا کر کے اٹھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس اصلاح میں اس کی مدد مانگ کے اٹھیں اور پھر اس اصلاح پر ثابت قدمی کی دعاوں کے ساتھ اس عظم کے ساتھ کہ میرا آنے والا سال میرے گزرے ہوئے سال سے بہتر ہوگا یاد رکھئے گا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا آج کی اس رات میں بےہیائی فہاشی اوریانی ناچ گانے موسیقی کی لغو اور بیکار محفلوں میں یہود اور نصارہ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی بجائے اور لحو الحدیث کا ارتکاب کرنے کی بجائے اللہ کے منکرات اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر گریوں زاری کر کے آجزی انکساری کر کے توبہ اور اصلاح کا وعدہ کر کے اپنے پچھلے سال کا اختتام اور اپنے سال نو کا آغاز ایک اصلاح کے عظم کے ساتھ کر کے فکر آخرت کی دعائیں مانگیں تقویٰ کی دعائیں مانگیں حقوق اللہ کی ادائیگی کی توفیق کی دعائیں مانگیں حقوق اللہ کی حساسیت کی دعائیں مانگیں تاکہ ہمارا آنے والا سال ہمارے گزرے ہوئے سال سے بہتر بن جائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تقویٰ اتا فرما کے ایمان اتا فرما کے ہمیں دنیا کے عارضی غموں اور عارضی فکروں سے گنی کر کے ہمیں فکر آخرت سے آشنا کرتے اللہ سبحانہ تعالی آنے والے سال میں اسلام کی سربلندی کا جھنڈا ہمیں دکھائے اللہ سبحانہ تعالی امت مسلمہ پر آنے والی ساری تکلیفیں مشکلات اور عقوبتیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام سے نجات عطا فرما کے مسلمانوں کو آنے والے سال میں اتخاذ اور عظم نو سے علی کلمت اللہ کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے